بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر فرنز اسلام علیکم آپ کو ہوسٹ ایک نئی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح آپ سنیری ڈیٹل موبائل اپلیکیشن سے کسی بھی دوسرے بینک میں فرنٹ ٹراسفر کر سکتے ہیں ادھر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر فرس ٹائم ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر انفارمیٹی ویڈیو آپ تک بروقت پہنگتی رہے جب آپ سنیری موبائل اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آئے گا اس انٹرفیس پر آپ نے اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ لگا کر لاؤگن پر کلک کرنا ہے تو اس طرح آپ اس اپلیکیشن میں لاؤگن ہو جائیں گے جب آپ اس اپلیکیشن میں لاؤگن ہوں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آئے گا اس انٹرفیس پر فرن ٹرانسف کرنے کے دو طریقے ہیں دونوں طریقے آپ کو تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جو آپ کو نیچے اپشن اظراری پے تو آپ نے اس پے پے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ پے پے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی لسٹ اوپن ہوگی اس لسٹ سے آپ ٹرانسفر پہ کلک کر کے بھی فرن ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس طریقہ یہ ہے کہ آپ نے واپس اسی پیج پہ آنا ہے اور تھری لائنز کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ تھری لائنز کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا مینیو اوپن ہوگا اس مینیو سے آپ نے مائی کنٹیکٹس جیسے ہی آپ مائی کنٹیکٹس کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا جتنے آپ نے پہلے بینیفیشری ایڈ کی ہوں گے ان کی لسٹ آپ کے سامنے آ رہی ہوگی اگر آپ فرس ٹائم اگر آپ فرس ٹائم پیئیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے بینیفیشری کو ایڈ کرنا ہے تو آپ نے نیو بینیفیشری پہ کلک کرنا ہے یہ ریٹر فارم میں بھی بینیفیشری ایڈ کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے ڈسپلی ہو رہا ہے جب آپ نیو بینیفیشری پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک مینیو اوپن ہوگا ادھر سے آپ نے بینک سلیکٹ کرنا ہے اور بینک کے بعد آکانڈ نمبر سلیک کرنا ہے اور نک نیم وغیرہ یہ تمام چیزیں سلیک کرنے کے بعد آپ نے سیو پر کلک کرنا ہے تو اس طرح آپ کا بینیفیشری جو ہوگا وہ سیو ہو جائے گا جب آپ کا بینیفیشری سیو ہو جائے گا تو اس لسٹ میں وہ بھی آ جائے گا ادھر سے جس بینیفیشری کو آپ پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس بینیفیشری کو اوکے کرنا ہے جیسی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سسٹم اس طرح کا پیج اوپن کرے گا آپ جس بینیفیشری پر کلک کریں گے اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کے سامنے اس طرح ڈسپلی ہو جائے گی جس ایک آکانڈ سے آپ فانٹ آسف کرنا چاہتے ہیں وہ ہوگا جو اس کا آکانڈ نمبر ہوگا نک نیم وغیرہ ہوگا وہ تمام ڈیٹیل پریلوڈڈ ہوگی وہ پہلے ہی ادھر ڈسپلی ہو رہی ہوگی ادھر آپ نے سیمپل اماؤنٹ لکھنی ہوتی جتنی اماؤنٹ آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اماؤنٹ والے کالن میں وہ اماؤنٹ لکھنی ہے اور نیچے پرپس آف پیمنٹ آپ سلاک کر لیں گے اور جو پیمنٹ آپ جس ڈیٹ کے لیے کرنا چاہتے ہیں آنے والے وقت کی اگر ڈیٹ سلاک کر لیں تو اس طرح آپ کی پیمنٹ جو ہے اس ڈیٹ تک اٹومیٹکلی ہو جائے گی اگر آپ امیجیئٹلی کرنا چاہتے تو آپ نے امیجیئٹلی رینی دینا اس کے بعد پرپس آف پیمنٹ سلاک کر لیں پرپس آف پیمنٹ کے بعد آپ نے نوٹس میں جو آپ کوئی ڈیٹیل ہوگا لکھنا چاہے وہ لکھ لیں جب آپ اس مکمل پیج کو فیل کر لیں تو آپ نے سوائب ٹو تو آپ نے سوائب ٹو کنفرم پیمنٹ اس کو سوائب کرنا ہے جیسے ہی آپ سوائب کریں گے تو آپ کے سامنے نیکٹ پیج اوپن ہوگا تو سسٹم آپ کے سامنے مکمل اٹیل شو کرے گا اور ادھر آپ کا جو ایف پین ہوتا ہے وہ نیچے والے باکس میں آپ نے ایف پین لکھنا ہوتا ہے جو آپ ایف پین ہوتا ہے ٹرانزیکشن پاسپورٹ وہ لکھیں گے اور کنفرم پی کلک کریں گے جیسے ہی آپ کنفرم پی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج ڈیسپلی ہوگا اس کے اوپر میسج ہوگا کہ آپ کے فانس سکسیس فولی ٹانسفر ہو چکے ہیں تیئر فرنس اب مجھے امید ہے کہ سنیری بینک سے کسی بھی دوسرے بینک میں فانسفر کرنے کا طریقہ کار آپ مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھ چکے ہیں تیئر فرنس اگر یہ ویڈیو اور ہماری کابش آپ کو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری اوثرافزہی ضرور کیجئے گا بندلہ ٹھینکس اللہ حافظ